نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولہ الكریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعادی آپ کو اپنے اس چانل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر کفن دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوش اس خواب میں اپنے آپ کو کفن میں لپٹے ہوئے کفن لپیٹتے ہوئے کفن بانتے ہوئے دیکھے تو اس کے کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں کرتے ہیں اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت خواب میں کفن دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کی انقریب شادی ہوگی رشتہ ہوگا لیکن وہ رشتہ شاید ان کے مناسب نہ ہو یعنی اس رشتے میں ان کا جوڑ بنے نہیں جوڑ نہ بن پانے کی علامت و نشانی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو کفن پہنے ہوئے دیکھے کفن کے اندر اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ ہے کہ خواب دکھنے والا شاید غلطکاری کی طرف بدکاری کی طرف مائل ہے اور ادھر اس کا رجھان ہے اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں اپنے آپ کو کفن میں مردے کی طرح لپیٹے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر انقریب وفات پا جانے انتقال کر جانے سے دی جا سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو کفن میں لپٹے ہوئے دیکھے کفن پہنے ہوئے دیکھے مردے کی طرح کفن اس نے پہن رکھا ہو لیکن اس کا سر کفن سے باہر نکلا ہوا ہو پاؤں کفن سے باہر نکلے ہوئے ہوں کفن میں اس کا سر ڈھمپا ہوا نہیں ہے پاؤں بھی ڈھمپے ہوئے نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو ان کے دین میں فساد بگاڑ دین میں خرابی کی نشانی ہے ان کو اپنے دین کی اصلاح کرنی چاہیے صحیح معنی میں دین سیکھ کر عمل کرنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی بھی آدمی کو کفن کے اندر یا اپنے آپ کو کفن کے اندر لپٹے ہوئے دیکھے لیکن کفن مکمل نہ ہو اس کے جسم پر ادھورہ کفن دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا خود یا جس کے بارے میں اس نے دیکھا ان قریب وہ توبہ کرے گا اور اگر مکمل کفن میں لپٹا ہوا دیکھے سر کے اوپر سے بھی کفن زید ہو پاؤں کی جانب سے کفن زید ہو بلکل پیک دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق شاید نہ ملے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی کے لیے کفن سیتے تیار کرتے کاٹتے دیکھے اگر تو وہ جان پہچان والا آدمی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں یا فوت نہیں ہوا زندہ آدمی ہے تو اس آدمی کی طرف سے اس کو کوئی رانج غم پیش آنے کی اگر مردہ ہے تو مردے کے رشتہ داروں کی طرف سے یا اس کی نسبت سے کوئی غم رانج تکلیف پیش آنے کی علامت و نشانی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی مرے ہوئے شخص کے لیے کفن بناتے کارتے سیتے اتیار کرتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس مرے ہوئے شخص کی پیروی کرے گا اس کے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو خوبصورت کفن میں لپٹے ہوئے دیکھے اگر خواب دیکھنے والا مردہ عورت غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی ہو جائے گی اور اگر محتاج تنگ دس فقیر ہیں تو مالدار اور گنی ہو جائیں گے اور اگر بے گھر ہیں ان کا اپنا مکان اور گھر نہیں ہیں تو اپنا گھر اور مکان خریدنے کی علامت و نشانی بھی ہیں اور اگر ان کو استعمال کے پہننے کے کپڑے میسر نہیں ہیں تو ان کو لباس اور کپڑے ملنے کی علامت و نشانی بھی ہے اور اگر یہی خواب کوئی بیمار آدمی دیکھے تو انکری فوت ہو جائے گا اور اگر کوئی وقت کا حاکم رئیس وزیر افسر کسی عوضے پر براجمان عوضے دار آدمی خواب میں دیکھے تو اپنے عوضے وزارت افیسری سے معذول ہونے کے علامت و نشانی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ایسا کفن اپنے آپ کو پہنے ہوئے دیکھے جو میلہ کچیلہ پھٹا پرانہ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا بیمار ہو سکتا ہے یا اس پر کوئی مصیبت نازل ہو سکتی ہے یا وہ قید خانے اور جل خانے میں جا سکتا ہے